السلام علیکم ناظرین this is زفر عباس کھیچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای باکس ناظرین آج آپ سے میں چند باتیں شیئر کروں گا جس میں آپ کی زندگی کی خوشیوں کا راز چھپا ہوا ہے ناظرین کچھ باتیں انسان کی پرسنل ہوتی ہیں جو اسے ہی پتہ ہونی چاہیے دوسروں تک نہیں پہنچنا چاہیے کیونکہ اگر وہ باتیں آپ دوسرے لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو آپ سے وہ خوشیاں چھن جانے کا خطرہ ہے یقیناً آپ سے وہ خوشیاں ہی نہیں چھنیں گی آپ سے قریبی دوست بھی چھن سکتے ہیں آپ کے عزیز رشتے دار بھی چھن سکتے ہیں تو اس بات کا راز صرف آپ کی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے اگر آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے اپنی جذبات کو کنٹرول میں رکھیں گے اور وہ باتیں جو انسان کی چند باتیں ہیں یقیناً بہت سے ایسی باتیں ہوتی ہیں لیکن میں چھے باتیں آپ کو بتاؤں گا چھے چیزیں بتاؤں گا جن پہ اگر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ کی زدگی خوشیوں بھری رہ سکتی ہے نہیں تو وہ خوشیاں دور بھی ہو سکتی ہیں اور بہت سے ایسے کردار جو آپ کی لائف میں ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے دور ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل ای باکس سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس سبسکرائب کر لیں شیئر اور لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں کیونکہ اس کی ٹن ٹن کی آواز ہماری سماعتوں میں خوشیاں بھرتی ہے آپ جانتے ہیں نا کہ کسی انسان کو خوش کرنا خدا کو خوش کرنے کے برابر ہوتا ہے ناظرین بعض اوقات ہم اپنے آپ کو پڑا شو کرنے کے لیے اپنی اہمیت جتلانے کے لیے میفل میں یا دوستوں میں اپنے آپ کو نمائع کرنے کے لیے کچھ زیادہ ہی بول جاتے ہیں لیکن اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم بہت کچھ کھو دیتے ہیں ہماری زندگی کا وہ سرمایہ جو محنت سے حاصل کیا تھا اسے ضائع کر بیٹھتے ہیں کبھی کبھی ہمیں کچھ لوگ ایسے بھی مل جاتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں لگنے دیتے کہ وہ ہم سے کیا کیا معلومات لے کر چلے بھی گئے اور ہم نے بخوش ہی انہیں ایسی معلومات دے دی ہیں جو ہماری زندگی میں مشکلات لا سکتی ہیں ناظرین ایسے لوگ بہت کم بولنے کے عادی ہوتے ہیں بحفل میں بیٹھتے ہیں خاموش بیٹھتے ہیں دوسروں کی باتیں زیادہ سنتے ہیں اور اپنی باتیں کم کرتے ہیں وہ بہت کچھ ہم سے بلوا جاتے ہیں اور ہم وہ کچھ ان کے سامنے بول جاتے ہیں جو صرف ہمارے تک رہنا چاہیے جسے ہمیں نقصان پہنچتا ہے جی ناظرین تب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی چھے باتیں ہیں جو ہمیں کسی کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے بولنے سے پہلے انہیں سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے کیا وہ باتیں بتانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں یا پشتاموں کو کبھی بھی کسی کے ساتھ شیر نہیں کرنا چاہیے اور نہیں یہ بتائیں کہ ماضی میں میری صورتحال کیا تھی میں کہاں رہتا تھا کیا کرتا تھا میری کس کے ساتھ دشمنی تھی میری کس کے ساتھ دوستی تھی دشمنی کیوں ہوئی یا دوستی کیوں ہوئی اور دوستی دشمنی میں کیوں بدل گئی انہی باتوں سے تیسرا آدمی آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اور یہ بھی نہ بتائیں کہ ماضی میں کن لوگوں کو آپ ان کی حرکتوں کی وجہ سے پسند یا نا پسند کرتے تھے اس سے دوسرا آدمی جس میں اگر وہ آدات ہوں وہ آپ کے سامنے اچھا بننے کی خاطر وہ آپ سے ان آدات کو چھپائے گا اور وہ ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کرے گا جس سے آپ کو یہ ظاہر ہو کہ آپ اس کی اس عادت کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس کی تشہیر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی کچھ غلطیوں کے بارے میں لوگوں کو خبر نہیں ہے تو آپ کو راز میں رکھنا چاہیے تاکہ لوگ اس کو آپ کے متعلق استعمال نہ کر سکیں اور آپ کی عزت و بھرم دنیا میں قائم رہیں کیونکہ دوستی دشمنی میں بتلتے دیر نہیں لگتی اور جب وہی دوست دشمن بنتا ہے تو وہ آپ کی ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے نمبر دو کبھی بھی تیسرے بندے کے ساتھ کسی کی کوئی گھٹیا بات کسی بندے کے ساتھ شیر نہ کریں لوگوں کی نیگٹیو باتیں شیر کرنے سے اگر آپ کو تسکین ملتی ہے تو ادھر ہی کچھ لوگ آپ سے اپنا اعتماد بھی واپس لے لیتے ہیں کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اگر آپ تیسرے بندے کی بات اس کے سامنے کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی بات پہ کسی کے سامنے ویسے ہی کر سکتے ہیں تو یہ بہت بری عادت ہے اس طرح انسان اچھے دوستوں سے آہستہ آہستہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور انسان اکیلا رہ جاتا ہے کیونکہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ دوسرے کی اگر بات مجھے بتا رہا ہے دوسرے کا عیب مجھے بتا رہا ہے دوسرے کی یہ کوئی گھٹیا بات مجھے بتا رہا ہے دوسرے کے فیملی کی کوئی بات یہ مجھے بتا رہا ہے تو یقینا میری فیملی کی یا میری بات جو ہے وہ بھی کل یہ کسی کو بتا سکتا ہے تو وہ شخص اس شخص سے ہمیشہ بترائے گا اور اسے اپنے ساتھ بٹھانے میں گریس کرے گا اور اسے دور کرتے 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 آہستہ آہستہ اسے اپنی زندگی سے بھی دور کر دے گا اور وہ انسان ایک اچھے دوست سے محروم ہو جائے گا نمبر تھری اپنی ان عادتوں اور حرکتوں کے بارے میں کبھی لوگوں کو مت بتائیں جو آپ اکیلے میں کرنا پسند کرتے ہیں جیسے کہ آپ کی کوئی سیلف عادتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو نہیں معلوم پڑتا کیونکہ وہ آپ اکیلے میں کرتے ہیں کبھی بھی ایسی عادتیں یا ایسی باتیں اپنے دوستوں میں مت کریں اور مت بتائیں کہ یار یہ مجھے عادت ہے کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار میں تو دو تین دن سے نہا نہیں سکا کچھ لوگ اکثر دوستوں میں بیٹھ کر کرتے ہیں کہ یار بس وہ میرا برش خراب تھا میں نے تو آج دو تین دن سے برش بھی نہیں کیا کچھ لوگ اپنے کیریئر کی بہت ساری باتیں بتاتے ہیں کچھ لوگ اپنے ساتھ بیٹی ہوئی بہت ساری باتیں بتا دیتے ہیں یا کچھ عادتیں ایسی انسان کی ہوتی ہیں جو خیر شرعی ہوتی ہیں جو انسان تنہائی میں کر بیٹھتا ہے تو ان کی تشہیر مت کریں کیونکہ وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے جب آپ وہ باتیں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں تو گویا آپ نے اپنا ایک وکیل مقرر کر دیا جو قیامت کے روز آپ کے اس کام کی وقالت کرے گا اور بتائے گا کہ اس بات کا مجھے بھی علم ہے تو ایسی باتیں جو آپ اکیلے میں کرتے ہیں آپ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں آپ سے گناہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو وہ کسی کے ساتھ مت شیئر کریں اس کو مت بتائیں ایک تو وہ دنیا میں بھی آپ کو رسوہ کر سکتا ہے اور آخرت میں تو وہ کرے گا ہی اپنے گھرے لو جھگڑوں یا اپنے دوستوں کے حالات کے متعلق کبھی بھی کسی کو نہ بتائیں ہو سکتا ہے آپ اپنے دل کا بوجھ کم کرنے کے لیے کسی سے ایسی بات شیئر کر دیں جو بعد میں آپ کو تیسرے بندے سے سن کر تکلیف پہنچیں کیونکہ کچھ لوگ کچھ دوست کانوں کے اتنے کچھے ہوتے ہیں اور پیٹ کے اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی بات فوراں دوسروں تک پہنچ جاتے ہیں ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جو بات آپ کی زبان پہ نہ ٹھہر سکی وہ دوسرے کی زبان پر کیسے ٹھہر پائے گی اس لیے کہ جو بات آپ کو معلوم ہے اور آپ نے فٹ فٹ دوست کو کر دی اکثر عادت ہوتی ہے خواتین کی بھی اور لوگوں کی بھی یار میں تجھے بتا رہا ہوں لیکن تم کسی کو مت بتانا یار میں تمہیں بتا رہا ہوں تم کسی کو مت بتانا تو یہ بہت بڑی غلط بات ہوتی ہے جو بات آپ کی زبان پر نہیں ٹک رہی جو آپ کے پیٹ میں نہیں رک رہی تو وہ اس کے کب رکے گی اس لیے تو ایسی باتیں کسی کے ساتھ مت شیئر کیا کریں کیونکہ گھر کی بات عزت ہوتی ہے اور عزت کا ہمیشہ خیال رکھا جاتا ہے آپ اپنی عزت کا بھی خیال رکھیں اور آپ اپنے دوستوں کی عزت کا بھی خیال رکھیں کبھی اپنی فیملی کے معاملات کے بارے میں کسی کو مت بتائیں یہ ہمیشہ سوچیں کہ وہ آپ کی فیملی ہے دوسرے کی نہیں جیسے اپنی فیملی کی عزت کا خیال آپ رکھ سکتے ہیں دوسرا کبھی بھی نہیں رکھ سکے گا کیونکہ آپ کی فیملی آپ کو عزیز ہے اور اس کی فیملی اس کو عزیز ہے جب تک تو وہ آپ کا دوست ہے تو وہ آپ کی فیملی کی عزت کا خیال رکھے گا لیکن جب وہ آپ کا دشمن بن جائے گا تو پھر آپ کی فیملی کیا وہ تو اس کے دشمن ہیں اور دشمن پہ انسان ہر وار استعمال کرتا ہے ہر ہتھیار استعمال کرتا ہے آپ کی وہ کمزوریاں اور وہ باتیں جو آپ نے دوستی کی آرڈ میں اسے بتائی ہوتی ہیں وہ ہتھیار بنا کر آپ استعمال کرے گا اور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اپنی سیلری یا بینک بیلنس کے بارے میں کبھی کسی کو مت بتائیں آپ کی سیلری کتنی ہے کس بینک میں آتی ہے آپ کب نکلواتے ہیں اکاؤنٹ میں اس وقت کتنے پیسے ہیں خصوصی طور پر آپ کے مطلبی یا مفاد پرس دوستوں کو تو اس کی ہوا بھی نہ لگنے دیں کیونکہ ممکن ہے ایسے دوست آپ کی دوستی کا فائدہ اٹھانے کی خاطر آپ کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں اور آپ وہ رقم انہیں دے دیتے ہیں تو پھر نہ دوستی رہی اور نہ رقم تو ایسی معلومات آپ کبھی اپنے دوستوں تک نہ پہنچنے دیں انہی معلومات کی وجہ سے آپ ان کو انکار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ پہلے بتا چکے ہوتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس اتنے پیسے موجود ہیں جب اس کو پتا ہوتا ہے تو وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ کی دوستی کا واسطہ دے کر آپ سے وہ پیسے نکلوانے کی ضرور کوشش کرتا ہے لیکن اگر جب آپ اس کو پیسے نہیں دیتے تو وہ آپ کی دشمنی پر ہوتا رہتا ہے اور اگر آپ دوستی کی آڑ میں اسے وہ پیسے دے دیتے ہیں تو آپ کے وہ پیسے بھی کہے اور آپ کی دوستی بھی کہی اور آپ کا وہ دوست بھی کہا اور جب آپ اسے پیسے مانگیں گے تو وہ کہے گا کہ تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو آہستہ آہستہ آپ میں لڑائی جگڑا بڑھے گا اور آپ کی دوستی ختم ہو جائے گی اور اگر آپ انکار کریں گے تو وہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے بلکہ دشمنی پر اترائیں گے اور پھر آپ کے تمام راست جو ایک دوست کے پاس امانت تھے اور وہ ان کی تشہیر کرے گا اور پھر آپ کی عزت کا جنازہ گلیوں میں نکلتا نظر آئے گا نمبر چھے کبھی بھی اپنے گول کو میرا مطلب ہے اپنے مقصد کو اپنے ڈارگٹ کو اور اپنے اس مقام کو جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی کو مت بتائیں کیونکہ اکثر آپ جب اپنے گول یا مقصد کے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں تو آپ کے اندر اس مقصد کو حاصل کرنے کی تڑپ کم ہو جاتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے جس مندے کے ساتھ آپ اپنے مقصد کے بارے میں یا گول کے متعلق بتا رہے ہیں تو وہ آپ کو ڈی موٹیفیٹ کریں اور آپ اپنی کوششوں کے درمیان آنے والی مشکلوں سے ہار جائیں اور اپنے گول کو اچیف نہ کر پائیں کیونکہ کچھ دوست نوار دشمن بھی ہوتے ہیں جو دوستی کی آڑ میں آپ کو ایسا راستہ دکھائیں گے جو آپ کے مقصد کے مخالف جاتا ہوگا یا پھر آپ کو ایک نئی راہ دکھا دیں گے جس سے آپ اپنی زندگی سے ہریالی کی بجائے بنجر ہو جائیں گے تو اپنے گول کو ہمیشہ سرپرائز ہی رکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اکثر ہم کسی شاپ پہ جاتے ہیں ہمیں کوئی چیز پسند آتی ہے ایک شرٹ لیتے ہیں بلکل پیسے دینے کے قریب ہی ہوتے ہیں بلکل اس کی ہر ایک چیز جو اچھا ہی ہمیں نظر آ چکی ہوتی ہے دیکھو دوست ہمارے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کیا کر رہے ہو یار یہ شرٹ لی ہے بہت اچھی ہے دیکھیں ذرا ہاں لیکن شرٹ تو اچھی ہے لیکن اس کا کلر یار اچھا نہیں ہے تو وہ جتنی بھی آپ کو پسند تھی آپ پیسے دینے لگے تھے آپ کا فوراں موڑ چینج ہو جائے گا اور وہ شرٹ آپ وہیں چھوڑ دیں گے کیونکہ ایک چھوٹی سی بات نے آپ کا جو ایک وین ہے اس کا رخ دوسری طرف موڑ دیا تو جو آپ کا ایک وین ہوتا ہے جو آپ کا گول ہوتا ہے اس کے بارے میں کسی کو مت بتائیں کیونکہ لوگوں کی باتیں آپ کو اس سے دور کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ابھی تک جن دوستو نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس اس کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ایسی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ